بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان نیوی نے ابھی تک کوئی بیری ائر کرافٹ کیریئر یعنی سمندر کی سطح پر دشمن کے لیے خوف کی علامت بن کر چلنے والا جہاز بردار بیری بیڑا کیوں نہیں بنایا یا پھر کسی دوسرے ترقی یافتہ مواری سے اب تک کیوں نہیں خریدا جبکہ دوسری جانب بارتی نیوی ائر کرافٹ کیریئر سے لیس ہے در حقیقت یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے بلکہ تمام پاکستانی اس کا جواب جاننے کے لیے ہما وقت مصروف عمل نظر آتے ہیں یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں اس لیے بھی آتا ہے کہ تحریک گواہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک پر یارہیت یا قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے جنگی اتھیار کو بنانے میں پیل تو نہیں کی البتہ اتنا ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنے تمام دشمنوں کو مو توڑ جواب دینے اور اپنے ملک کی حفاظت اور بقاہ کو یقینی بنانے کے لیے دشمن کی جانب سے بنائے جانے والے ہر خطرناک ترین جنگی اتھیار کا متبادل یا تو خود تیار کیا ہے یا پھر کسی دوسرے ملک سے خریدا ہے پھر چاہے بات کی جائے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی پاکستان کے ایڈمی پروگرام کی پاکستان کے فضائی اور میزائل ڈیفینس سسٹم کی بہری بیڑوں کی یا پھر سب مہرینز کے علاوہ تمام تر جنگی اتھیاروں کی جو پاکستان نے دشمن کے جنگی اتھیاروں کے مقابلے اور اپنے ملک کے دفاع کی خاطر بنائے ہیں یہی وہ چیز ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان جہاز بردار بحری بیڑے میں دلچسپ بھی کیوں نہیں رکھتا اور پاکستان نے اپنے ہمسایہ دشمن ملک یعنی بھارت کے مقابلے میں اب تک کوئی جہاز بردار بحری بیڑا کیوں نہیں بنایا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات چھپی ہیں ان وجوہات کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمیتا ہوں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ائر کرافٹ کیریئر کو کیوں استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ ایک ائر کرافٹ کیریئر پر کئی درجن جدید اور تباہ کن جنگی تیاریں موجود ہوتے ہیں بڑے آزمی جنگ یا پھر کسی بھی خفیہ آپریشن کی صورت میں یہ لڑاکہ تیارے ائر کرافٹ کیریئر سے نہ صور اپنے مشن کو سر انجام دینے کے لیے اڑان بھرتے ہیں بلکہ دشمن پر فضائی عذاب برساتے ہوئے اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بعد یہ لڑاکہ تیارے واپس ائر کرافٹ کیریئر پر آ جاتے ہیں ناظرین اکرامی اس سے پہلے کہ اس راج سے پردہ اٹھایا جائے کہ پاکستان کے پاس ائر کرافٹ کیریئر کیوں موجود نہیں ہے اس سے پہلے آپ سب کے لیے ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کو ائر کرافٹ کیریئر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یاد رہے دنیا میں موجود صرف ان ممالک کو ائر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہوتی ہے جن کی سمندری سرحدیں وسیع اور لمبی ہوں کیونکہ ان ممالک کے لیے اپنی وسیع تر لمبی سمندری سرحدوں کی حفاظت بحری جہازوں کی مدد سے کرنا نہائیت مشکل عمل ہے اس کے علاوہ ائر کرافٹ کیریئر ان ممالک کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جن کے مقاصد میں بینل برے آزمی مقاصد بینل برے آزمی جنگیں اس دوسرے برے آزم میں موجود کام ترقی یافتہ ممالک پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا ہے ایسا کرنے کے لیے ائر کرافٹ کیریئر کو سمندر کے ذریعے اس علاقے یا پھر کسی دوسرے ملک کے اتنا قریب تر لائے جاتا ہے جہاں سے اس ملک پر فضائی حملہ نڑاکہ تیاروں کو اپنے حدث تک پوئین میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان درپیش مشکلات کی وجہ سے نڑاکہ تیاریں اپنے مشن اور برے آزمی مقاصد کو حاصل کرنے میں فیل بھی ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اس کا حال ائر کرافٹ کیریئر کے طور پر نکالا اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ان درپیش مشکلات اور پاکستان کے ائر کرافٹ کیریئر نہ رکھنے کی وجہات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں سرچ پوئینٹ کے ناظرین سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک زور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ حقائق پر مبنی تمام تر وجہات کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں تو خواہ تینوں حضرات ائر کرافٹ کیریئر کی ضرورت اور اہمیت کو آپ امریکہ جیسے ملک کی مثال کو لے کر بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہادر سات سمندر پار سے آ کر افغانستان اور ایراک پر اکثر حملے کرتا رہتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ یہ حملے واشنگٹن سے اپنے جنگی تیاریں اڑا کر نہیں کرتا بلکہ ائر کرافٹ کیریئر کا استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے کیونکہ اگر امریکہ یہ چاہے کہ وہ واشنگٹن سے اپنے جنگی تیاروں کو فضاء میں بلند کرتے ہوئے سات سمندر پار کسی دوسرے ملک پر بمباری کر کے واپس لوٹیں تو ایسا کسی طور بھی ممکن نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریں ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ سات سمندر پار جا کر کسی ملک پر بمباری کر کے واپس لوٹ سکیں جس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی جنگی تیاریں میں اتنا اہندن موجود ہوتا ہے اور نہ ہی کسی جنگی تیاریں کو کھلے فضائی راستیں مہیا ہوتے ہیں کہ ہر ملک ہی آپ کے جنگی تیاریں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے اور نہ ہی ابھی تک جنگی تیاریں کی اتنی قابلیت ہے کہ وہ اتنی دیر تک مہوے پرواز رہ سکے درحقیقت برے آزمی مقاصد رکھنے والے ملک روس اور امریکہ نے سب سے پہلے اس مسئلے کا حل دھونڈتے ہوئے نہ صرف ائرکرافٹ کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے بنا کر اپنی نیوی میں شامل بھی کر لیا جسے جدید ٹیکنالوجی سے لیس درجنوں لڑاکہ تیاروں اور بمبار تیاروں سے لیس کیا گیا اس طرح برے آزمی مقاصد رکھنے والے یہ ممالک کئی بحری بیڑے رکھتے ہیں جس کا مقصد دوسرے سمندر کا راستہ استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالکے قریب لے جانا ہے بحری بیڑے کے ذریعے جنگی تیاروں کو دوسرے ممالکے قریب لے جانے کا مقصد وہ فاصلہ کام کرنا ہوتا ہے جسے ایک جنگی لڑاکہ تیارے نے اپنے میشن کو کامیاب بنانے کے لیے تیگ کرنا ہوتا ہے ناظرین یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اور روس کے بینر پر آزمی مقاصد ہیں تو چائنہ اور انڈیا کیوں بحری بیڑے رکھتے ہیں تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ان دونوں ممالک کی سمندری سرحد بہت لمبی اور وسیطر ہے دونوں ممالک کی سمندری حدود کو جیغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنہ کی سمندری حدود کی کل لمبائی 14500 کلو میٹر ہے ہندوستان کی سمندری حدود کی اگر بات کی جائے تو اس کی سمندری حدود کی لمبائی 7516 کلو میٹر ہے جبکہ ان دونوں ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کی سمندری حد صرف اور صرف 1040 کلو میٹر ہے سمندری حدود کے برعکس یہ دونوں ممالک بیرہ ہند پر اپنا اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بارت اور چائنہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں جس کی واضح مثال ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ سے بھی ملتی ہے اس لئے ان دونوں ممالک کے درمیان بھی کسی نہ کسی صورت میں مقابلہ جاری رہتا ہے واضح ہے اگر پاکستان کے مقاصد اور دشمنوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے کوئی بھی ایسے بینال برعاظمی مقاصد نہیں ہے کہ پاکستان ایک برعاظم سے دوسرے برعاظم میں واقع کسی دوسرے ملک پر جارہیت کرے یا پھر کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا چاہے بہرار پاکستان کا سمجھا جانے والا سب سے بڑا دشمن پاکستان کے ہمسائے میں ہی ہے جس کے ہر کونے تک پاکستانی افوال کے تمام میزائل پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاک فیضائیہ بھی اپنے ملک کا دفاع کرنے کی خاطر لمبے اور پرخطر مشن پورے کرنے کے لیے نہ صرف ہر قدم تیار رہتی ہے بلکہ انہیں پورا کرنے کی قابلیت بھی رکھتی ہے بہری بیڑا خرید سکے یا پھر خود بنا سکے حالانکہ اس میں کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی کیونکہ پاکستان کے دفاعی بجڑ کی بات کی جائے تو پاکستان کا دفاعی بجڑ تقریباً 8.7 بلین ڈالر سے زائد ہے اس لیے اگر پاکستان اپنے بجڑ کا 10% حصہ ہی اپنی بہریہ پر خرچ کرے تو بھی پاکستان 5 سے 7 سال کے دوران اپنا بہری بیڑا بہ آسانی بنا سکتا ہے پھر مینا جانے کیوں لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان ایک گریب ملک ہے جس کی وجہ سے پاکستان بہری بیڑا نہیں بنا سکتا سوچیں کی بات یہ ہے کہ اگر تھائی لینڈ جیسا ملک جس کا دفاعی بجڑ 6 بلین امریکی ڈالر ہے اگر وہ دفاعی بہری بیڑا لے سکتا ہے تو پھر پاکستان کیوں نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بارڈ کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ موجود نہیں کہ پاکستان کو کسی بہری بیڑے کی ضرورت ہو کیونکہ پاکستان اور بارڈ کے درمیان بارڈر کی کل نمبائی 2912 کلومیٹر ہے جس میں بارڈر کا زیادہ تر علاقہ میدانی ہے اس لیے بارڈ ہو یا پاکستان ان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے کسی بہری بیڑے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی طاقت کو بڑھانے کی خاطر کوئی بھی ملک بہری بیڑا ضرور حاصل کر سکتا ہے بھارت بھی بہری بیڑا اس لیے بنا رہا ہے کیونکہ اس کا چین کے ساتھ فاصلہ بہت زیادہ ہے اور ان کے درمیان راستے بہت زیادہ خٹن اور مشکل ہیں پاکستان اپنی اختیار کردہ حصولوں کی وجہ سے ابھی تک بہری بیڑا نہیں رکھتا لیکن یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ پاکستان اگر بہری بیڑا نہیں رکھتا تو بھارت پاکستان پر برتری لے جائے گا کیونکہ پاکستان نے اس کا توڑ کرنے کے لیے چین سے آٹھ نیوگلیر احب دوزیں حاصل کرنے کا معایدہ کر رکھا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کروز میزائل بلیسٹک میزائل اور بہترین جنگی لڑاکہ تیارے بھی موجود ہیں جو پاکستان کی نیوی کو بھارتی نیوی کے ہمپلہ لاکھڑا کرتے ہیں ایک اور اہم بات کے نیوگلیر سب میرین بہری بیڑے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان بہری بیڑا بنانا چاہے یا خریدنا چاہے تو وہ ضرور خرید سکتا ہے بہرحال مستقبل کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنے اصولوں میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان پہلا بہری بیڑا بنانے جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان نے اپنی اختیار کردہ سٹیٹیجک میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہو اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھارت کو حاصل ٹیکنالوجی ایڈوانٹیج کو بھی ختم کر دے گا وہ کون سا بہری بیڑا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ بہری بیڑا جلد حاصل کرے گا یہ بہری بیڑا کتنا طاقتور اور تباہ کن ہیں اور وہ کون سا وجہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بہری بیڑا خریدنے جا رہا ہے اگر آپ لوگ اس پر بھی ایک مکمل تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ